کیا کہہ رہے ہیں یہ بھاج اپا کے لوگ کانگریس پارٹی کہتی ہے ایک لاکھ روزگار دلوائے گی کس آدھار پر کہہ رہی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب کی بات مانیں اپنے ویویگ سے اپنا مند بنائیے کانگریس پارٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ ایک لاکھ روزگار دے گی چھتیس گڑ کے مکھے منتری بیٹھے ہیں بپیش بھگینزی بیٹھے ہیں انہوں نے ایک پانچ لاکھ روزگار دلوائے ہیں پانچ لاکھ تین سالوں میں راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے ایک لاکھ تیس ہزار نوکریاں دلوائی ہیں یہاں پہ ہماشل میں کیا ستیتی ہے میں بتاتی ہوں تریسٹھ ہزار سرکاری پتھ کھالی ہے پانچ سالوں سے تریسٹھ ہزار یوگاؤں کی نوکریاں کھالی پڑی ہیں لیکن آپ کو دین نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں ایک لاکھ روزگار دیں گے ان کے مکھے منتری کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں جب ہندوستان کی سمپتھی جب بھارت کے پی ایس یو اپنے ادیوگ پتی مطروں کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ سمپت ہے وہ ہو سکتا ہے نوجوانوں کو ایک لاکھ روزگار نہیں مل سکتا لیکن پی ایس یو بیچ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے پرانی پینشن ہم کہتے ہیں ہم دیں گے کس آدھار پر کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چناؤ کے منچ پر کھڑے ہیں ہم اس آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ 36 گڑھ میں راجستان میں ہم نے کیا ہے ہم دے رہے ہیں پرانی پینشن بھاج اپا والے کہتے ہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ بڑے بڑے ادیوگ پتی مطر ہیں آپ کے ان کے لیے بیسوں ہزار تیسوں ہزار کروڑ روپے کا کرز آپ ماف کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے پیسے کہاں سے آئے دس لاکھ کروڑ دس لاکھ کروڑ روپے اپنے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطروں کے آپ نے کرز ماف کر دیئے اس کے لیے آپ کے پاس پیسے تھے لیکن آپ کے پاس تو اس کرمچاری کے لیے پینشن کے پیسے نہیں ہیں وہ کرمچاری جو جب روکری لیتا ہے تو یہی سوچ کے لیتا ہے کہ بڑاپے میں میری کوئی سرکسہ ہوگی بڑاپے میں میرا کوئی ساتھ ہوگا تھوڑا پینشن ملے گا اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے نام لیجئے ان کے لیے پیسے ہیں ان کے کرز ماف ہو رہے ہیں